اسلام علیکم ناظرین آپ کا مصبان عبد الرحمن اردو ٹائم یوکے میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان میں اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید الفطر کی دھیروں خوشیاں مبارک ہو ناظرین آج ہم موجود ہیں جناب پاکستان کی ایک ایسی شخصیت جن کا نام لیتے ہی بندے کے اندر ایک توانائی آ جاتی ہے انرجی آ جاتی ہے اور ایسا انرجی آ جاتی ہے کہ اس کے بعد اس کا دل کرتا ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی اس انرجی کو بھرپور اس کا لوحہ منوائے جی ہاں میری جانی میں ہمیں پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ ہے پرائیڈ آف پاکستان جھارہ پہلوان کے ہم اس وقت اکھاڑے میں موجود ہیں این ان کی قبر مبارک کے پاس ہم موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں جھارہ پہلوان کی بیٹی جن سے ہم آج ان کی زندگی کے قصے سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ آگے کا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے وہ تمام تر باتیں عید کے اس موقع کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کتنی عیدے ہو گئی ہیں جھارہ پہلوان سے کے بغیر آپ کی گزری ہوئے تیس سال ہو گئے ہیں انہیں فوت ہوئے ہیں نینٹی ون میں ہوئی تھی دس سپٹیمبر کو تو انہیں فوت ہوئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں تیس سال کا عرصہ دنیا کی سب سے طاقتور شخصیت میں اگر کہوں کیونکہ ان سے لڑنے والا ہی کوئی نہیں تھا اس کے بغیر کس طریقے سے آپ نے گزارے ہیں بس گزر گئی باپ کے بغیر ویسے زندگی تو ہے نہیں والد کے بغیر لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے گزر گئی یہ کھاڑے کی ساری سپرویجن کون کرتا ہے یہ کھاڑا بھی کھلا ہی رکھا ہے یعنی جنہوں نے آنا ہے محلے کے بھی ہیں لڑکے وہ سارے ادھر نا ریسلنگ وغیرہ اپنے نا شوک کے لئے آتے ہیں ادھر کرتے ہیں یہ ان کا بطیجہ یعنی کہ پوترہ یہ بھی کرتا ہے یہ میرے ناظرین کو بتائیں کہ یہ آخر جھارہ بنا کیسے کیونکہ ہم نے بہت سارے پہلوانوں سے تو یہ باتیں سنی ہیں لیکن آپ تو ایک ایسی چیزیں جن کو سب سے ایکورٹ اور ایکزیکٹ پتا ہے کہ بھائی یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین صحیح معنیوں میں انسان بنا کیسے یہ جھارہ پہلوان ایسے بنے ہیں کہ ایک ان کے دادا دو ہیں امام بکش اور گامہ دادا پھر آگے ان کو بنانے والے ان کے ابو اسلم اور گوگا اکی آزم اور بھولو ہیں پھر جا کے ایک جھارہ بنے ہیں ان لوگوں نے اپنی اپنی چیز ڈالی ہے تو پھر جا کے ایک جھارہ پہلوان تیار ہوئے ہیں تو ساری کسی نے اپنی ایک میرے نانا بو تھے ان کو کیک تھا ان کی فلائنگ کیک تھی وہ چلتی تھی میرے دادا بو اور جو آزم دادا بو ہیں اکی دادا بو ہیں بھولو دادا بو جن کا بھی ہے ان سب نے کوئی نہ کوئی چیز ڈالی ہے تو جھارہ پہلوان نہ تیار ہوئے ماشاءاللہ سے جھارہ کا اتنا بڑا نام ہے جھارے کے بعد وہ ساری چیزیں وہیں ختم ہو گئی ہیں کہ آگے اس سسٹم کو کوئی لے کر چل رہے ہیں آگے سسٹم چل رہے ہیں پر وہ ابھی چل رہے ہیں چاچو کی طرف سے چاچو کا بیٹا جپان میں تیاری کر رہے ہیں ایسے کے لیے جھارہ صاحب جو تھے وہ پہلوانی چھوڑ بھی گئے تھے اس کی کیا وجہ ہے والد نے ہر ایک کو کہا تھا کہ میرے ساتھ کشتی کرنے جون سم مرضی پوری دنیا کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ کشتی لڑے لیکن ان کے برابر کوئی آ آئی نہیں سکا تو اس وجہ سے جس پوائنٹ ہو گئے تھے نہیں 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 وہ نہیں ہوئے تھے مقابلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا آپ چھوڑ دیں ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیں تو ظاہری بات ہے جسم کب سے ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ کارے اپنے بچپن سے شروع ہوئے تھے وہ تو ایک چیز آپ چھوڑ دو کہ تو اس ٹائم انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا تھا کچھ دینوں بعد طاقت پاور اتنی تھی ان میں پاور اتنی تھی کہ انہیں جہرادی جائنٹ کہتے تھے وہ دریائے راوی پار کرتے تھے اور کوئی تھا ہی نہیں لڑنے کے لیے کسی میں اتنی حمد ہی نہیں ہوئی کہ وہ آگے آگے لڑ سکے ان سے اتنا بڑا نام اتنی بڑی پرسنیلٹی اور پوری دنیا میں جانا چاہتا تھا اور جپان کا سب سے بڑا پہلوان نوکی جس کو انہوں نے چت کر دیا پانچوے راؤنڈ میں اتنے بڑے نام کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو پوچھ گی چوتی ہے کہ انہوں نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑا ہوا ہے میں حکومت پاکستان تو کچھ بھی نہیں کرتا آپ بھی کافی دیر سے ظاہری بات ہے والد صاحب کے نام کی وجہ سے ان چیزوں کے ساتھ منسلک ہیں کوئی ذہن میں وجہ آتی کہ کیوں لوگ اس پہلوانی کے پروفیشن سے دور ہو گئے پیسے نہیں ہیں لوگوں میں غربت بہت آگئی ہے یا شوق ختم ہو گیا شوق ختم نہیں ہوا شوق بہت زیادہ ہے میں نے بہت لڑکوں کو دیکھا کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے ان پہلوانوں کو پہلوانی کو نا جب آپ کشتی میں تیار کرتے ہیں پہلوان ان کو چاہیے ایک کھلا کھانا وغیرہ ان کی دیکھ بال کرتے ہیں مالش وغیرہ اتنا بھی نہیں کھاتے تھے لیکوٹ ضرور پیتے تھے دودھ وغیرہ یہ پہلوان جاری صاحب کے مطلب یہ سننے میں آتا تھا کہ وہ بکرا کھاتے تھے بادام پتا نہیں کتنے منوں ایسا کچھ تھا ہی نہیں پہلوان کا یہ میرے والد جو تھے نا ان کو ضرور کیمے پسند ہے کیمے والے چوال یہ چیزیں کھانے میں بہت زیادہ پسند وہ دودھ زیادہ پیتے تھے ایکسرسائز بہت کرتے تھے میرے ابو پانچ ہزار اٹک بیٹک لگانی اس سے بھی زیادہ زیادہ کرتے تھے کھانا نہیں ہے پہلوان اتنا کھاتے کھانا وہ دودھ وغیرہ زیادہ آپ دودھ پیو گے نا اس سے آپ کو زیادہ طاقت آنی ہے یہ چیز میں نہیں ہے اچھا کبروں کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ کو وہ ہم کبریں بھی دکھائیں جہاں یہ ہمارے پاکستان کے نامور جو ہے شخصیات دفن ہیں ان کے بارے میں بتائیے یہ میرے والد ہے جہرے پہلوان کی کبر اور یہ جو ان کے ساتھ ہیں نا یہ بزرگ ہیں یہ داتا صاحب کو ادھر لے کے آئے تھے یہ بزرگ ہاں یہ بزرگ لے کے آئے تھے میرے ابو کے ہیں وہ چاچا جن کو اکی بھی کہتے تھے اور یہ ہیں یہ میرے ابو کے ایک بھائی ہیں وہ اب فوت ہوئے ہیں انجمبٹ یہ میرے ابو کے آزم پہلوان ہے نا ان کے بیٹے بڑے یہ اب فوت ہوئے تھے بیمار تھے یہ ہے جی بھولو پہلوان ان کا بڑا نام سنا جاتا تھا یہ بھولو پہلوان ہے یہ میرے ابو کے لگا لیں چاچا کے تائے ہیں اور یہ میرے نانا ابو یہ جو قبریں ہیں یہ پرانی چلی آ رہی ہیں کوئی آپ کو ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ یہی وہ قبریں ہیں جن کے اوپر یہ ہے ہاں جی یہی ہیں ساری یہی ہیں یہ میری نانو ہے یہ اب فوت ہی تھی اور یہ اکرم آزم بھولو یہ سب یہ وہی قبریں آپ جو بنی ہیں نا وہ یہ ہیں یہ جو فوت ہوئے ہیں نا فیملی میمبرز کیا کہنا جائیں گی جاتے جاتے اپنے پاکستان کی عوام کو یا کوئی دل میں ایسی حسرت جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے تھی دل میں حسرت میں یہ کہہ رہی پہلوانی کا نام کریں اس کو ختم نہ ہونے دیں اتنے اتنے سے بچوں کو میں نے دیکھا وہ پہلوانی کرتے یہ میرا بتیجہ ہے اس نے بھی انشاءاللہ یہ بھی اپنے دادا کا نام روشن کرے گا جی تو ناظرین جہرہ پہلوان کی یادیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیر کی عید کا دن ہے ان کی فیملی کے ساتھ چند لمحات گزارے اور آپ نے سنا ان کی گفتگو دل میں ایک رنج ہے تیس سال باپ کے بغیر زندگی گزری دنیا کا ایسا نام ایسا طاقتور کہ کوئی ماں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا کہ جو جھارے کے ساتھ مقابلہ لڑ سکتا خال کے حقیقی سے جا ملے ہیں اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کرے ان کی فیملی کو مزید صبر جمیل عطا فرما اور پاکستان میں مزید ایسے نام پیدا کرے عید کی خوشی آپ سب کو مبارک اجازت دیجئے اللہ نکے بعد